حضرت طریقہ قول ہے نا کہ کفر تو رہ سکتا ہے لیکن انہیں ظلم نہیں رہ سکتا ظلم ختم ہو جاتا ہے حضرت اللہ کی مشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يَسَلُّنَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهِ الَّذِي لَآَمَنُ سَلُّهُ عَلَيْهِ وَسَلُّهُ اسلام علیکم میں ہوں ویسلی اور میرے چینل کناب میں اور آج مجھے جس موضوع پر گھل کرنی ہے وہ ہے حریت ریرما یسین ملک اور اس ٹاپیکوں میں سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ابھی تک آغاب کرنے کے لئے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں لائک آپ نے ساتھی بائی لائکن کے مطلب کو پریس کریں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ ٹھاپاس آنے پہنچ سکیں آج بڑے افسوس سے یہ بات کرنا پڑ رہی ہے ہمارے حریت ریرما یسین ملک صاحب کو اینڈین کوٹ نے ٹیرر فنڈنگ کیس میں صلاح سنا دی ہے یعنی کہ امبر بر کے عید کٹیں گے اور ہم مسلمان ہونے کے باوجود ایک اسلامی ملک میں رہنے کے باوجود ان کے لئے کچھ نہیں کر سکیں لیکن مسلمان آپس میں بائی بائی ہیں اور ہم بائی بائی ہونے کے باوجود اپنے بائیوں کے لئے کچھ نہیں کر رہے ہیں دیکھیں کشمیر میں ہمارے ہزاروں مسلمان اپنے اپنی اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر چکے در سال ہو گئے کشمیر میں ظلم و ستم اور بربریت ہو رہی ہے لیکن ہم سوائی افسوس کے آج تک کوئی بھی لیڈرشیٹ پائی ہے کچھ بھی نہیں کر سکیں صرف ہم اپنے مفادات دیکھ رہی ہیں جس طرح ہماری جانیں ہیں اسی طرح ان لوگوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہوئی ہے لیکن پھر افسوس سے گنا پر رہا ہے کہ ہم صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچتے ہیں چاہے ہماری لیڈرشیٹ ہے چاہے ہم عوام ہیں صرف اپنے لئے سوچتے ہیں اپنے بائیوں کے لئے اگر سوچیں تو ہماری تقدیر ہی بدل جائے آج دیکھیں ہوریت رنما جو ہمارے دلیر لیڈر ہیں وہ ہیں یاسیر ملک انہیں انڈیا نے دائلپ میں کہا ہے جو کرنا چاہتے ہیں جو سزا دینا چاہتے ہیں وہ سزا دو مجھے لیکن میں کبھی اپنی عوام کے لئے اور اپنے ملک کا سودا نہیں کروں اور ایسا لیڈر ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کشمیلیوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا لیڈر سے نواز آئے جو شاید ہی پوری دنیا میں ایسا لیڈر نہ ہو کیونکہ وہ لیڈر رلکار کے کہہ رہا ہے کہ جو ستم کرنا چاہتے تو کرو ہم تیار ہیں ستم کے لئے اللہ تعالیٰ کا قول ہے نا کہ کفر تو رہ لکھتا ہے لیکن انہیں ظلم نہیں رہ سکتا ظلم ختم ہو جاتا ہے اور آج جہاں مسلمان ہیں ہمارے جو پاکستانی ہیں یہ جہاد کا اعلان کر دے تو دیکھیں انڈیا کی کیسے چیخیں نکل جاتی ہیں پاکستان کی ستر سالہ ہسٹری میں کوئی ایسا مرد مجاہد پیدا نہیں ہوا جو ہمارے ان بہن بئیوں کے بارے میں سوچے جو اس آس میں رہتے ہیں کہ شاید ہی کوئی ایسی صبح آئے جو ہم ازادی میں گزارے ہیں اور ہم ہیں جو ایک اسلامی ریاست میں ہوتے ہیں اسلامی ریاست میں رہتے ہوئے مسلمان ہوتے ہوئے پھر بھی وہ متحدہ کے آگے اور امریکہ کے آگے ہم آپ نے گوٹھنے دیکھتے ہیں اور ان سے بھگ مکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی جتیم بچے یا بچی کے سامنے اپنے بچے یا بچی کو بیٹا یا بیٹی کا کرنا پکا دیں کیونکہ اس جتیم کے دل پر کیا گزرے گے تو ہم آج دیکھ لیں کس مقام پر کھڑے ہیں ایک زندہ جو باپ ہے بیٹی کا اس کو ملوانے رہے ہیں یہی تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم کمامی محیدہ اور امریکہ اور عالمی ستاکتو کو پشک کرنے کے لیے ان کے آگے آتھ جڑتے ہیں ان کے سامنے گھٹنے دیکھتے ہیں صرف اپنے مفادات کے لیے اور اگر ہم کشمی کے بارے میں سوچیں اس جو رنماء مارعظیم رنماء یاسین ملک اس کے بارے میں سوچیں دیکھیں اس نے اپنے عوام اپنے مسلمان بئیوں اور بینوں کے لیے اپنی جان کی گربانی دے لیے یعنی کہ جان کی گربانی دینے سے مراد کہ اس آدمی نے اس شخص نے ظلم کو اپنے اپنے برداشت کر لیے لیکن ان کے آگے گھٹنے نہیں دیکھے کفر کے آگے گھٹنے نہیں دیکھے کس کے لیے صرف اپنے عوام کے لیے اور ہمارے لیڈر عوام کو صرف لالی پاپ دے رہے اور عوام کو بے وقوف دائے ہو اقوام متخیدہ امریکہ اور باقی علی تاکتو کو دیکھ لیں آج تک ستر سالہ جو پاکستانی ہسری ہے کسی ملک کے جو پلسطین ہے افغانستان ہے احران ہے باقی بھی جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے کسی اقوام متخیدہ کے فرد نے یا امریکہ نے یا باقی کسی عربی طاقت نے آج تک کوئی آواز اٹھائیے کہ مسلمانوں پر ظلم نہ کرو دگنا مسلمانوں کو دباہ رہے گی وہ چاہتے ہی یہ ہی ہے کہ مسلمان دبا کے رہے مسلمان جو روج پکڑ گئے تو ہماری خیر نہیں ہماری سختی آ جائے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے میں مبرک ہے کہ مشرق کی طرف سے ایک لشکر اٹھے گا جو مسلمانوں کی نمائنگی کرے گا اور غزوہ ہند میں عصہ ڈالے گا اور اس میں کمیابی حصل کرے گا صرف اس دنیا اور اس حضرتی پر اللہ اور اس کے رسول کا نام رہے گا کیوں نہیں ہماری لیڈرشیپ سمجھے رہی کیوں نہیں ہم لوگ اپنے اپنے مسلمان بین بینوں کی بارے میں سوچے غزوہ کشمیر میں بین بائی ہمارے بیٹھے ہوئے ہمارے منتظر ہیں کہ کاش کوئی ایسی صبح ہو ایسی صبح ہو ایسی صبح آئے جس میں ہم عزادی کی سانس لیں اور ہم ایک عذابی سے سانسیں لینے کے باوجود نیامت ہونے کے باوجود ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے یہ ہمارے لیے اللہ میں یہ فکریہ ہے کہ ہم نے اپنے بائی کے لیے اور اپنے مخبوضہ کشمیر کے بین بائیوں کے لیے جہاں ان کے دوز حزتیں اور آپ روحیں ختم کی جاتی ہے لوٹی جاتی ہے ان کے لیے آواز نہیں اٹھا سکے بسمانوالہ ہم نے فرض ادا کیے کہ نہیں